ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ماباپ کا بھی انداز ہوتا ہے تو بات سمیٹھتے ہوئے ارس کروں کہ فاروق عظم نے کہا سو دینار لے کر جا سونے کے سکے اور دیکھنا کہ پریزگاری ہے تو دے دینا یہ شخص گیا امیر المومنین فاروق عظم کا نمائندہ تین دن تک ان کے پیچھے لگا اور تین رات تک وہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بر نفل پڑتے تھے اور افطار اس شان سے کرتے تھے کہ جو کی روٹی میں زیتون کا تیل لگا کر ایک روٹی بس وہی کل ان کی گزہ تھی جب تین دن تک مسلسل میں نے ان کو دیکھا اور رات اس شان سے گزرتی تھی کہ جب رات کا آخری پہن رہا تھا تو وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں آسووں کی سوگات پیش کر کے کہتے تھے اللہ میری مغفرت فرما میری بخشش فرما اور قیامت کے دن میں تجھے کیا مو دکھاؤں مولا میں تو تیرا مجرم ہوں حالانکہ وہ اللہ والے تھے اس شام سے ان کی رات گزرتی اور ٹپ ٹپ ان کے آسو زمین پہ گرتے ہوئے سنائی دیتے یہ ان کی کیفیت تھی یہ ان کی حالت تھی تو اس شخص نے تین دن گزرنے کے بعد سو سونے کے سکھے دینار ان کے ہاتھ میں دیئے کہ یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے انہوں نے کیا کیا پتہ ہے سری پانس سکھے اپنے پاس رکھے اور پنچنوں سکھے سب مدینے کے گریبوں میں تقسیم کر دیئے اور کہتے ہیں اس نمائندے سے اب میرے پاس مت آنا اللہ کے لئے اور کہتے ہیں مجھے آزمایا گیا پیسے دے کر مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا یہ کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ کاش میری تمنا یہ ہے کہ اب امیر المومنین سے کبھی میری ملاقات نہ ہو میرا ان کا کبھی سامنا نہ ہو اس در سے کہ مجھے پھر کہیں کا گورنر نہ بنا دی میرا ان کا سامنا نہ ہو لیکن ایک مقام پر امیر المومنین سے سامنا ہو ہی گیا ایک مقام پر سامنا ہو ہی گیا فاروق اعظم نے پوچھا بھائی وہ سو سکھے مل گئے سونے کے دینار مل گئے کہاں مل گئے کہاں کیا آپ نے سبحان اللہ جواب سنیں جواب سنیں کہاں کہ وہ سو دینار میں نے دیا کہاں خرچ کیا 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 اس کا یہاں تو تھوڑی سی دولت ملی عیاشیوں کی عدے گناہ کی عدے بڑی باتیں تکبر کی باتیں گھمن کی باتیں حال یہ تھا حال یہ تھا کہ اوجڑی کھا کر دن گزارتا تھا کیا چھوڑی سنوں کا کھاتا ہو گیا تو کہتا ہے اپنے کو بڑے کا نہیں چلتا یہ حالت ہے یہ حالت ہے یہ لوگوں کی قیفت ہے اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہیں اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہیں ہم کچڑی نہیں کھاتے یہ نہیں کھاتے ارے پاس سال پہلے تو پتا تھا کہ تیری تیری گزہ کیا ہے اللہ کو کبھی مت بھولو اپنے پچھلے دن کبھی مت بھولو اللہ کو بھول کے کبھی بات مت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ستری چیزیں حلال چیزیں بنائی ہیں اس سے کبھی نفرت کا اظہار نہ کرو اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی گزہ سے بچنا پڑے تو بہت احتیاط کے ساتھ کہہ دیا کرو مجھے یہ نہیں بلکہ یہ کھلا دیا جائے لیکن تکبر کی بات کبھی مت کرو گمن کی بات کبھی مت کرو اللہ نے تکبر کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے تکبر میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے بڑائی میرا تیبن ہے جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں یعنی اس کو تباہ کر دیتا ہوں اس لیے حالت یہ بھائی لوگ کھڑے ایک نہیں کرتے تھے چوکھڑ پہ تھوڑے سی پیسے کے آگے کہاں میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا یہ حالت ہے مولائے کائنات کہتے ہیں زمین پہ بیٹھا کرو اس لیے کہ جو اوپر بیٹھتا ہے اس کے گرنے کا خوف ہوتا ہے جو زمین میں بیٹھتا ہے اس کو کبھی گرایا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لئے کوئی اونچی مسلط بنا دیں تاکہ آنے والے آپ کو پہچان لیا کریں حضور نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں بندہ ہوں اور بندوں جیسی زندگی گزارنا مجھے پسند ہے حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی تو بارحال سیدنا فاروق عاظم نے کہا وہ سو سکے دیئے تھے کیا 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 سچے سچے لوگ تھے کہتے ہیں پانچ اپنے پاس رکھا اور پنچنوں بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا پنچنوں بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا ہے اب قیامت کے دن اس سے واپس لوں گا قربان اب بتا چلا کہ جو اپنی ذات میں خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بطور امانت اس کے پاس جمع کر آ دیتے ہیں اب یہ اپنے اوپر ہے کتنا وہاں جمع کر آتے ہو تو وہاں جتنا زیادہ جمع کراؤگے انشاءاللہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں لوٹایا جائے گا اور جتنا اپنے اوپر خرچ کروگے اتنا زیادہ نقصان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے درتا ہے یعنی قدرت کے یہاں ساب دینے سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کو دو دو جنتیں اطاف فرمائے گا اللہ اسے دو جنتیں نصیب فرمائے گا